ساملیکم دوستو کیا کیا حال ہے کیسے ہیں آپ امید ہے اچھے رہیں گے تمنا ہے اچھے رہیں اچھا جناب نے کا نام کی تو بات ختم ہوگی تو بہت سے لوگوں نے نکال کے اور اس کو چیک کر لیا کروس کر رہا ہے میں نے بس میسیج آئے میں کچھ لوگوں نے کہا کس نے کہا کہ نادرہ سے ریجسٹرڈ ہے میں اس کی بات نہیں کروں کہ ریجسٹر ہے یا نہیں ہے ریجسٹرڈ ہوگا یقینی لیکن وہ جو کروس پڑھتا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا نکال کے اچھا جناب آج میں آپ کو شیر سناؤں گی اپنے نظم سناؤں گی شیر سناؤں گی اور کوئی ایسا موضوع مجھے ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیا کہ جس پہ مجھے بات کرنی چاہیے اور میں مستقل دماغ پہ بوچ نہیں ڈالنا چاہتی کہ ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ اور دوسرے مسئلے کے بعد تیسرا مسئلہ نکال کے آپ کا ذہن جو ہے وہ پوجر کروں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو اپنی نظم سناتی ہوں نظم ہے میری چھوٹی سی نظم کے عنوان ہے پرندہ بہت سفاق ہو تم بھی محبت ایسے کرتے ہو کہ جیسے گھر کے پنجرے میں پرندہ پال رکھا ہو بہت سفاق ہو تم بھی محبت ایسے کرتے ہو کہ جیسے گھر کے پنجرے میں پرندہ پال رکھا ہو اور ایک اور چھوٹی نظم ہے میری شکایت مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے عمر بھر مجھ کو خبر یہ بھی نہ ہونے دی تمہیں مجھ سے محبت تھی بہت شکریہ مجھے نہیں مالوں کہ آپ کو اچھی لگی ہے نہیں لگی لیکن بہت بہت نوازش میری شائری سننے کے لیے بہت وہ میری کچھ اچار ہیں ایک قضل کی چند اچار میں آپ کو سناتی ہوں کہ قیامت کا گھاؤ آنکھیں تھی میرا پہلا لگاؤ آنکھیں تھی ایک قیامت کا گھاؤ آنکھیں تھی میرا پہلا لگاؤ آنکھیں تھی جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا اس کو یہ تو بتاؤ آنکھیں تھی بہت شکریہ میں واپک جو کر رہی ہیں شادس ہے ان کو کہہ رہی ہوں شکریہ تو ایک قیامت کا کھاؤ آنکھیں تھی میرا پہلا لگاؤ آنکھیں تھی جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا اس کو یہ تو بتاؤ آنکھیں تھی اور ایک تحذیب تھا بطن اس کا ایک تحذیب تھا بدن اس کا اس پہ ایک رکھ رکھاؤ آنکھیں تھی اور دل میں اترا وہ دیر سے لیکن اس کا پہلا پڑاؤ آنکھیں تھی دل میں اترا وہ دیر سے لیکن اس کا پہلا پڑاؤ آنکھیں تھی اور کچھ شیر ہیں اس کے جو مجھے یاد نہیں ہے جو یاد ہیں میں کوئی سنا رہی ہوں اچھا ایک قضل کے اور چند شاہر کے ایک بار ملکہ وہ میرے سب خواب لے گیا آنکھوں کی میری ساری تبو تاب لے گیا ایک بار ملکہ وہ میری سب خواب لے گیا آنکھوں کی میری ساری تبو تاب لے گیا گہرے سمندروں میں جو اترا تھا ایک بار گہرے سمندروں میں جو اترا تھا ایک بار موتی وہ سارے ڈھونڈ کے نیاب لے گیا بہت شکریہ بہت شکریہ آواز بھی نکال دیں کوئی فرق نہیں بتا باکہ آواز ہے گی تو لوگ سنے گی آہ کوئی بیٹھا بھائی جو سنٹا ہے تو گہرے سمندروں میں جو اترا تھا ایک بار موتی وہ سارے ڈھونڈ کے نیاب لے گیا اور چھے سنیے کہ پہلے بجھائے اس نے میرے گھر کے سب چڑاک پہلے بجھائے اس نے میرے گھر کے سب چڑاک پھر میرے آسمان سے مہتاب لے گیا بہت شکریہ پہلے بجھائے اس نے میرے گھر کے سب چڑاک پھر میرے آسمان سے مہتاب لے گیا اور اس کا ایک آخری شیر چویم جی یاد ہے کہ وہ چھوڑ کر گیا تمہیں گمسم سی رہ گئی وہ چھوڑ کر گیا تمہیں گمسم سی رہ گئی سیما یہ سانہاں میرے آس آب لے گیا واہ 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 کیا بات ہے وہ چھوڑ کر گیا تمہیں گمسم سی رہ گئی سیما یہ سانہاں میرے آس آب لے گیا واہ واہ ایک بار مل کے وہ میرے سب قاب لے گیا آنکھوں کے میری ساری تبو تاب لے گیا واہ واہ اور شیر سنئے کہ ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں صبح ٹھا 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 ٹھ اور دو تین شیئر اور سناتی ہوں کہ مجھے یاد نہیں آرہے شیئر شیئر مجھے یاد نہیں آرہے وہ بڑے اچھے ستھے پہل چلیں اب کوئی بات نہیں بھول گئے بھول گئے جو یاد ہے وہ سناتی ہے آپ کو آپ کی بتائیے کہ میری شائری آپ کو کیسی لگی اور یہ جو انداز ہے میرا کہ میں نہیں چاہتی تھی آپ کو سیدھی بات یہ کہ مسئلہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں مسائل بہت زیادہ ہیں ان کا ذکر کرو اگر مطلب ایک اچھا سچا ساف سترہ انسان بننے کے لئے تو آپ کو پہلے مسائل کا بتانا پڑتا ہے مسائل بتانے پڑتے ہیں پھر ان کے حل بتانے پڑتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اور جو یقین کیجئے جو کچھ میں دیکھتی ہوں اس پہ میں ڈسکس کرتی ہوں وہ میں بتاتی ہوں کہ یہ میں نے دیکھا ہے اور اس پہ مجھے کرنا ہے یہ میں تیک کر لیتی ہوں اس معاملے میں تو آج ان سب سے ہٹ کے ہم نے اپنے شائری سنائی اور امید ہے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ میرا امور تھا اور خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ سنایا اور آپ کو کیسا لگا یہ آپ مجھے پومنٹس میں بتائیں گے اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ شگہ